وزیر محکمہ تعلیم کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مفضول کروانا چاہتی ہوں کہ گلوبل پارٹنرشپ پروگرام کی تحت صوبے کی زیادہ تر ازلا میں بلکہ تقریباً پورے صوبے بلوچستان میں سکولز قائم کر کے ان میں بڑی تعداد میں ازادزہ کی تائیناتی بھی عمل ملائے گی لیکن ایک عرصہ گزرنے کے باوجود ان ازادزہ کو تحال مستقل نہیں کیا گیا کیا حکومت ان ازادزہ کو مستقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن محترمان میرے خیال میں کوئی چار دن پہلے بھی آپ کا کوشن آیا تھا مجھے لگتا ہے کہ موجودہ اسمبلی یا اس کے جو اسٹاف ہے کوئی زیادہ ہی محرمان ہے ایک ہی کوشن کو چار دن میں دو دو دفعہ لے کے آتے ہیں اسمبلی کے اندر بہرحال میں پھر بھی کوشن میں کوئی چار گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں صرف آپ کے اس کوئیسٹن کا انسر کرنے کے لیے کیونکہ ہو سکتا تھا میں ایک دو دن کے لیے باہر جا رہا ہوں ویزٹ پہ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو جواب دے کے پھر میں جاؤں اس لیے چار گھنٹے میں آپ کے سوال کا ویٹ کرتا رہا جیسے کہ جی پی کی بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ شروع میں ایک انجیو تھی جس نے ٹیمپریری وہاں پہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا تاکہ جہاں جہاں ٹیچرز نہیں ہیں جہاں جہاں سکولز نہیں ہیں وہاں پہ ہم بچوں کو کم سے کم بیسک ایجوکیشن دیں جب تک گورنمنٹ بلوستان وہاں پہ کوئی چیز بنائے وہاں پہ کوئی بلڈنگ بنائے یا آدھا بھرتی کریں اس طرح کی کوئی چیز وہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر ایک دن انجیو نے اس کو آنسر آ فانڈنگ کرنے سے جواب دے دیا تو محکمہ تعلیم نے ریکویسٹ کی آہ گورنمنٹ آف بلوستان سے تو ابھی تک تو ہم ان کو تنخواہ دیتے آئے ہیں مگر پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اسی اسمبلی کے اندر یہ ایک قرارداد آئی اور یہاں پہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سر میں بول نہیں سکتا ہوں میرے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے تو ہمارے محترم سپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنا کے ان کے پاس بھیجی اور شاید وہ خود بھی گئے یہاں بہت سارے سپیکرز نے بولا بہت سارے ممبرز نے انسسٹ کیا کہ آپ بھی خود چلے جائیں تو انہوں نے جب ان سے بات کی تو ویری نیکس ڈے وہ تشریف لے آئے میرے پاس اور مجھے کہا کہ اس اس طرح کا مسئلہ ہے اور ابھی تک گلوبل جی پی کا جو لوگ ہیں وہ ابھی انہوں نے ہنگر سٹرائک کیے اور وہ کوئی یہاں پہ پریس کلپ کے نزدیک کوئی جگہ ہے تو وہاں ان کے میل اور فیمیل اسادزہ اس سردی میں شدید سردی تھی مائنس تھی تو میں نے کہا کہ بھائی وہ بھی ہماری بہنے ہیں مائے ہیں مسلی کیونکہ اس میں فیمیل ٹیچرز ہیں تو واقعی وہاں پہ پی پیتیٹک کنڈیشنز تھی بہت برے حالات تھے بہت زیادہ سردی تھی تو ہم نے ان سے بات چیت کی اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو مانا اور ہم نے ان سے یہ کمیٹمنٹ کی کہ کیونکہ میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ یہ جتنے اسادزہ ہیں یہ ٹرینڈ ہے یہ لوگوں کی ان کی ٹیسٹنگ کمپنی سے بھی ان کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کو پاس کیا ہے مسٹر چیئرمن تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ان کو دوبارہ اپائنٹ کیا جائے اور دوبارہ ان کو پرمننٹ کیا جائے اور وہ فائل ایک دفعہ پہلے بھی پہلے کی چیف منسٹر کے پاس گئی تھی اور وہاں سے ڈیفر ہو کے واپس آئی تھی مگر اس کے باوجود میں نے ابھی فائل سٹرانگلی ریکمنٹ کر کے چیف منسٹر بلوستان کو بھیجوا دیئے اب یہ معاملہ جو ہے بلوستان کیابنٹ اور چیف منسٹر بلوستان کا ہے کہ وہ اس کو کیابنٹ میں پیش کریں اور اس پہ ڈسکشن کریں اور جو ایڈوکیشن منسٹری نے ریکمنیشن بھیجی ہیں ان کو ایکسپٹ کیا جائے تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کو ہم نے ڈپارٹمنٹ نے نہیں نکالا ہے مگر کیونکہ یہ ٹیمپریری بیسس پہ تھے اس لیے اب ہمارے پاس ان کے لیے فنڈ نہیں ہے جب تک پراپرلی گورنمنٹ اور بلوستان ہمیں فنڈنگ نہیں کرے گی ان کی ترخواہیں نہیں دے گی اور ہمیں احکامات نہیں دے گی ان کو پرمننٹ کرنے کی ہم آہ منسٹری آف ایڈوکیشن کچھ کرنے سے کاثر ہیں تو میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بھی سیمپریٹیز ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے کیونکہ انہوں نے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سال جابز کی ہیں اب یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں جا سکتے تو میری ریکویسٹ ہوگی چیم نیسٹر بلوستان سے کاش کہ وہ اس دن بھی ایسے ہی اٹھ گئے تھے تو آج تو خیر وہ ہے نہیں پھر بھی ہاؤس کے تھو اور میں نے تھو سمری ان کو سٹرونگلی ریکمنٹ کیا ہے اور مجھے یقین ہے آج جو یہ ہاؤس میں ڈسکشن ہو رہی ہے یہ بھی ان کے گوش گزار ہوگی اور ان کو ریکمنٹ ہوگی اور اگلی کیبنٹ کے اندر یہ ایشو جب بھی ڈسکس ہوگا میں اس ہاؤس کے تھو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پوری سپورٹ کروں گا کہ ان کو پرمنٹ کیا جائے گا شکریہ سردار صاحب تینک یو سو مچ کہ آپ نے آج اس کا جواب دیا آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کی ضرور باتیں کی تو میں بھی ضرور اس کی ڈیٹیلز میں جانا چاہوں گی سب سے پہلے سردار صاحب آپ آپ دیکھیں محترمہ آپ نے توجہ دلاؤ نوٹس پڑی اس کے بہت تفصیل سے جواب بھی آ گیا آپ کے بینٹ کا ایشو ہے کے بینٹ میں سردار صاحب خود بھی ہے سردار صاحب آپ نے بات کی تھی آپ اس کا پی سی ون دیکھیں اس کا پی سی ون میرے پاس ہے جس میں ٹیچرز کے بارے میں کافی ڈیٹلیڈ لکھا ہے اور فوران ایڈ ڈیپارٹمنٹ اس کو اپروف کرتا ہے اس وقت بات پندرہ سو ٹیچرز کی نہیں سردار صاحب تھوڑا سا اگر آپ مجھے بھی سن لیں دیکھیں سردار صاحب سات سو نو پرائیمری سکولز اسٹیبلش ہوئے ہیں آپ کے بلوچستان کے بہت زیادہ انٹیریئرز میں اس کے بعد نائنٹی فائیف آپ کے پرائیمری ٹو میڈل سکولز اسی پروجیکٹ کے تحرمی اس کے بعد آپ کے میڈل ٹو ہائی سکولز اسی پروجیکٹ کے تحت پچیس اپ گریڈ ہوئے ٹوٹل ٹیچرز چودہ سو نائنٹی تھری اس وقت آن جو اینی جن کو نکالا گیا ہے ٹوٹل میں صرف آپ کو اور کسی چیز کے انرولمنٹ کا نہیں بتاؤں گی یہاں پہ جو صرف پرائیمری سکولز کی جو انرولمنٹ ہے جتنا بچہ اس میں پڑھ رہا ہے وہ ہے ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو سکسی تری اتنے بچے اس وقت ان پرائیمری سکولز میں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ یہ پندرہ سو ٹیچرز کی میں بلکل بات نہیں کروں گی میں اپنے بلوچستان کے یہ ایک لاکھ بارہ ہزار جو بچے پرائیمری سکول میں انرولڈ ہیں میں ان کی بات کروں گی اسی پی سی ون یا اس ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کا جو پہلا پیج ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس کو آپ کا پی اینڈی فارن ایڈ اس پہ سائن کرتا ہے اس پہ ایگری کرتا ہے آیا وہ کیوں کر یعنی یہ پی اینڈی ڈیپارٹمنٹ کرتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ پروجیکٹ ہے تو اس کی سیلری پروجیکٹ سے آئے گی then while the government of Balochistan will make necessary arrangement salaries after the project period to retain the teachers completion of project life so that's the academic action in these schools may not be disturbed recommendation to minister کی طرف سے recommendation cabinet کو گئی ہوئی ہے محترمہ بہت تفصیل سے بات رہی ہے میں بالکل اس کو خوشائن کہتی ہوں انہوں نے واقعی وہ خود گئے اس چیز پہ میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں لیکن سردار صاحب ان کو بیمیس کوٹ جا چکا ہے یہ بیمیس کوٹ صرف ایک ڈسٹرک کے میرے پاس ہے جب یہ بیمیس کوٹ چلے جاتے ہیں تو that is property of government اس schools کا آپ نے کہا communities چلا رہے ہیں نہیں سردار صاحب یہ ان schools کی تصویریں ہیں جو buildings جو ہیں اس project کی طیب بنے ہیں اپنی documents minister یا department کے ساتھ شیئر کر یہ 709 schools it's mean کہ اگر وہ teacher چلے جائیں گے تو یہ government کے یہ جتنا پیسہ ہے اتنے خوبصورت اور اچھے schools انہوں نے اس donor نے بنائے یہ schools بھی ہمارے embellent ہو جائیں گے یہ جو ہیں کندرات میں تبدیل ہو جائیں گے تو یہ میری آپس request ہے آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے اس کو highly یعنی recommended آپ نے اس کو بیجا ہے تو once again sir i request you کہ اس میٹر کو آپ نیایت یعنی خود ہی اس کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ بلوچستان کی بچوں کے مستقبل کا سوال ہے شکریہ یہاں پہ ان بچوں کو drop out ہونے سے روک دیں تو i really thankful to you سردار صاحب for your answer and hopeful کہ جس طرح آپ نے فائل بجواہی ہے انشاءاللہ ان تمام ٹیچرز کو on board انشاءاللہ آپ لے لیں شکریہ محترمہ شاکرہ نویت شکریہ